یحییٰ بن یحییٰ نے کہا میں نے امام مالی کے سامنے قیرات کی انہوں نے نافے سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے خجور کا ایسا درخت فروخت کیا جس پر نرک خجور کا بور ڈالا گیا ہو تو اس کا پھل فروخت کرنے والے کا ہے اللہ یہ کہ خریدار یعنی بے کے دوران میں شرط پیہ کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو ایک عبید اللہ نے ہمیں نافے سے حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خجور کا جو درخت خریدہ گیا اور اس کی تعبیر کی گئی تھی تو اس کا پھل اسی کے لیے ہے جس نے تعبیر کی مگر یہ کہ وہ آدمی جس نے اسے خریدہ یعنی سودے میں اس کی شرط پیہ کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو دو لئیس نے ہمیں نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے خجور کی تعبیر یعنی نرک خجور کا بور ڈال کر اس کی پرداخت کی پھر اس کے درخت کو بیش دیا تو خجور کا پھل اسی کا ہے جس نے تعبیر کی اللہ یہ کہ خریدنے والا شرط پیہ کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو تین ایوب نے نافے سے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو چار لئیس نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے سالم بن عبداللہ بن عمر سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جس نے تعبیر کیے جانے کے بعد خجور کا درق خریدا تو اس کا پھل اسی کا ہے جس نے اسے بیٹا اللہ یہ کہ خریدار شرط تیہ کر لے اور جس نے غلام خریدا تو اس کا مال اسی کا ہے جس نے اسے فروخت کیا اللہ یہ کہ خریدار شرط تیہ کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو پانچ سفیان بن اویینہ نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو چھے یونس نے مجھے ابن شہاب سے خبر دی کہا مجھے سالم بن عبداللہ بن عمر نے حدیث بیان کی کہ ان کے والد نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے اسی کے مانند صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو سات سفیان بن اویینہ نے ہمیں ابن جوریس سے حدیث بیان کی انہوں نے عطا سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ مسابنہ مخابرہ اور پکنے کی صلاحیہ ظاہر ہونے سے پہلے پھلوں کی بیعت سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ آرائیہ کی بیع کے سوا پھل یا کھیتی کو صرف دینار اور دیرم کے عوضی فروخت کیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو آٹھ ابو آسم نے ہمیں خبر دی کہا ہمیں ابن جوریس نے عطا اور ابو زبیر سے خبر دی ان دونوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا آگے اسے کے معنی بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو نو مخلق بن یزید جزری نے ہمیں خبر دی کہا ہمیں ابن جوریس نے حدیث سنائی انہوں نے کہا مجھے عطا نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ محاقلہ مزا بنا اور کھانے کے قابل ہونے سے پہلے پھلوں کی فروغت کرنے سے منع فرمایا اور حکم دیا کہ پھلوں اور اجناز کی صرف درمو دینار ہی سے بیع کی جائے سوائے عرائع کے عطا نے کہا حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ کے وضاحت کرتے ہوئے کہا مخابرہ سے مراد وہ چٹیل زمین ہے جو ایک آدمی دوسرے کے حوالے کرے تو وہ اس میں خرش کرے پھر وہ زمین دینے والا اس کی پیداوار میں سے حصہ لے اور ان کا خیال ہے کہ مزابرہ سے مراد خجور پر لگی ہوئی تازہ خجور کے خوش خجور کی معینہ مقدار کے عوض بیع ہے اور محاقلہ یہ ہے کہ آدمی کھڑی فصل کو ماپے ہوئے غلے کے عوض بیچ دے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو داز زید بن ابی انعیسہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم سے ابو ولید مکی نے حدیث پیان کی جبکہ وہ عطا بن ابیرباہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں یعنی زید نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ مزابنہ مخابرہ اور اس بات سے منع فرمایا ہے کہ عشقاہ سے پہلے یعنی درخت پر لگا ہوا خجور کا پھل خریدا جائے عشقاہ یہ ہے کہ اس میں سرخی یا زردی پیدا ہو جائے یا اس میں سے کچھ کھایا جا سکے یعنی سارا پھل بیق وقت نہیں بکتا کچھ کھانے کے قابل ہو جائے تو بیع جائز ہے اور محاقلہ یہ ہے کہ کھیتی کی بیع غلے کی متعین مقدار یعنی ساہ وسق وغیرہ یا وزن کے ساتھ کی جائے اور مزابنہ یہ ہے کہ درخت پر لگے خجور کی بے خوش خجور کی ماپ یا طول کے ذریعے سے متعین مقدار کے ساتھ کی جائے اور مخابرہ یہ ہے کہ زمین کو جواز کی شروط پوری کیے بغیر تہائی جو تھائی یا اس طرح کی کسی متعین حصے کے عوض بٹائی پر دیا جائے زہد نے کہا میں نے ساتھ بیٹھے عطا بن ابی ربا رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کیا آپ نے بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے جواب دیا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر 3911 سلیم بن حیان نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں سعید بن مینہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابن محاقل مخابرہ اور رنگ تبدیل ہونے والے عشقہ سے پہلے پھلوں کی بیسے منع فرمایا اور رنگ تبدیل ہونے یعنی عشقہ سے پہلے پھلوں کی بیسے منع فرمایا سلیم بن حیان نے کہا میں نے سعید سے پوچھا عشقہ سے کیا مراد ہے انہوں نے کہا ان میں سرخی اور زردی پیدا ہو جائے اور اس میں سے کھایا جا سکے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو بارہ حماد بن زید نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں ایوب نے ابو زبیر اور سعید بن مینا سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ مزابنہ معاومہ مخابرہ ان دونوں یعنی ابو زبیر اور سعید میں سے ایک نے کہا کئی سال کے لیے بیع کرنا ہی معاومہ ہے اور استثناء والی بیع سے منع فرمایا اور ارائیہ کو خوش پھل کے عوض بیجنے کی اجازت دی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو تیرہ اسماعیل بن علیہ نے ہمیں ایوب سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو زبیر سے انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اسی کے ماند البتہ انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ کئی سالوں کے لیے بیع کرنا ہی معاومہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو چودہ رباح بن ابی معروف نے ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے عطا سے سنا انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو اس کی اپنی پیداوار کے بدلے کرائے پر دینے اس کے پھل کو کئی سال کیلئے بیچنے اور پکنے سے پہلے پھلوں کی بیعث سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو پندرہ حمد بن زید نے ہمیں مطر و راق سے حدیث بیان کی انہوں نے عطا سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو قرائے پر دینے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو سولہ مہدی بن میمون نے ہمیں حدیث بیان کی ہمیں مطر و راق نے عطا سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخصی زمین ہو تو بہتر ہے وہ اسے خود کاش کرے اگر وہ خود کاش نہ کرے تو اپنے بھائی کو کاشکاری کے لیے دے دے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو سترہ حضیعی نے عطا سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کے پاس ضرورت سے زائد زمینیں تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس ضرورت سے زائد زمین ہو وہ یا تو اسے خود کاش کرے یا اپنے بھائی کو آریتن دے دے اگر وہ نہیں مانتا تو اپنی زمین اپنے پاس رکھ لے یعنی کسی غیر شاری طریقے سے قرائے پر نہ دے صحیح مسلم حدیث نمبر 3918 بوکہیر بن آخنس نے عطا سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ زمین کی عجرت یعنی کرایا یا اس کی ہونے والی پیداوار کا متعین مقدار میں حصہ لیا جائے عبدالملک نے ہمیں عطا سے حدیث بیانت کی اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زمین ہو وہ اسے خود کاش کرے اگر وہ اس میں کاشکاری کی استطاعت نہ پائے اور آجز ہو تو بہتر ہے اپنے کسی مسلمان بھائی کو آریتن دے دے اور اس کے ساتھ زمین کی عجرت کا معاملہ نہ کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 3920 حمام نے حدیث بیان کی کہا سلیمان بن موسیٰ نے عطا سے سوال کیا اور کہا کیا آپ کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زمین ہو تو بہتر ہے وہ اسے کاش کرے یا اپنے بھائی کو کاشکاری کیلئے دے دے اور اسے قرائے پر نہ دے انہوں نے جواب دیا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر 3921 عمر بن دینار نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ یعنی غلط شرطوں کے ساتھ بٹائی پر دینے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 3922 سعید بن مینہ نے ہمیں حدیث پیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس فالتو زمین ہو وہ اسے خود کاش کرے یا اپنے بھائی کو کاشکاری کیلئے دے دے اور اسے استفادے کیلئے فروخت نہ کرے میں یعنی سلیم بن حیہ نے سعید سے پوچھا اسے فروخت نہ کرو سے کیا مراد ہے کیا آپ کی مراد کرائے پر دینے سے تھی انہوں نے جواب دیا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر 3923 زبیر نے ہمیں حدیث پیان کی کہا ابو زبیر نے ہمیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے حدیث پیان کی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زمین بٹائی پر دیتے اور باقی ساری پیداوار میں سے حصے کے علاوہ گاہ جانے کے بعد خوشوں میں بچ جانے والے گندم اور اس طرح کی چیزیں یعنی پانے کی گزرگاہوں کے اردگرد ہونے والی پیداوار وصول کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس زمین ہو وہ اسے خود کاش کرے یا اپنے کسی بھائی کو کاشکاری کے لیے آریتن دے دے ورنہ اسے خالی پڑا رہنے دے صحیح مسلم حدیث نمبر 3924 حشام بن سعب نے مجھے حدیث بیان کی کہ انہیں ابو زبیر مکی نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تہائی یو چوتھائی حصے کے عوض نالوں کی کناروں کی پیداوار کے عوض زمین لیتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا جس کے پاس زمین ہو تو بہتر ہے وہ اسے کاشت کرے اگر وہ اسے خود کاشت نہیں کرتا تو اپنے بھائی کو آریتن دے دے اگر وہ اسے اپنے بھائی کو بھی نہیں دیتا تو اس کو اپنے پاس رکھ لے صحیح مسلم حدیث نمبر 3925 ابو عوانہ نے ہمیں سلیمان عامش سے حدیث بیان کی کہا ہمیں ابو سفیان طلح بن نافے نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جس کے پاس زمین ہو تو بہتر ہے کہ وہ اسے ہبا کرے یا آریتن دے دے صحیح مسلم حدیث نمبر 3926 امار بن زرائق نے عامش سے اسی سنک کے ساتھ یہی حدیث بیان کی البتہ انہوں نے کہا وہ اسے کاشت کرے یا کسی اور آدمی کو وہ اسے کاشت کرے یا کسی اور آدمی کو کاشت کاری کے لیے دے دے صحیح مسلم حدیث نمبر 3927 بکیر نے حدیث بیان کی کہ انہیں عبداللہ بن ابی سلمہ نے نعمان بن ابی عیاض سے حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو ممنوع طریقے سے قرائے پر دینے سے منع فرمایا بکیر نے کہا مجھے نافع نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی زمینیں بٹائی پر دیتے تھے پھر جب ہم نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث سنی تو اسے تر کر دیا ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی زمین کی دو یا تین سالوں کے لیے بیع کرنے سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو انتیز سعید بن منصور ابو بکر بن عبی شعیبہ عمر ناقت اور زہر بن حرب نے کہا ہمیں صفیان بن عیینہ نے عمید عارت سے حدیث بیان کی انہوں نے سلیمان بن عطیق سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سالوں کی بیعت سے منع فرمایا ابو بکر بن عبی شعیبہ کی روایت میں ہے پھلوں کی کئی سال کے لیے بیعت سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو تیز حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زمین ہو وہ اسے خود کاش کرے یا اپنے بھائی کو آریتن دے دے اگر وہ نہیں مانتا تو اپنی زمین اپنے پاس رکھے یعنی غلط طریقے سے بٹائی پر نہ دے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو اکتیز حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ مزابنہ اور حقول سے منع فرما رہے تھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مزابنہ سے مراد کھجور پر لگے پھل کی خوش کھجور سے بے ہے اور حقول سے مراد زمین کو اس کی پیداوار کے متعین حصے کے عوض بٹائی پر دینا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو باتیز حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو تین تیز حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ اور محاقلہ سے منع فرمایا مزابنہ درخت پر لگی خوش کھجور کو خوش کھجور کے عوض خریدنا ہے اور محاقلہ سے مراد زمین کو کرائے پر دینا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو چون تیز حماد بن زید نے ہمیں عمر بن تینار سے خبر دی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے ہم مخابرہ میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے حتیٰ کہ وہ پہلا سال آیا جس میں یزید کی امارت کے لئے بیعت لی گئی تو حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو پین تیز سفیان بن عویینہ، ایوب اور سفیان سوری سب نے عمر بن تینار سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانن روایت کی اور ابن عویینہ کے حدیث میں یہ اضافہ کیا تو ہم نے ان یعنی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے احتیاطاً اسے چھوڑ دیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو چھتیز مجاہی سے روایت ہے انہوں نے کہا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری زمین کا منافع ہم سے روک دیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو سین تیز یزید بن زرعی نے ہمیں ایوب سے خبر دی اور انہوں نے نافع سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حد میں اور حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم کے دور امارت میں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی آیام تک حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی زمینوں کو بٹائی پر دیتے تھے حتی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری آیام میں انہیں یہ بات پہنچی کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ممانعیت بیان کرتے ہیں چنانچہ وہ ان کے پاس کہے میں بھی ان کے ساتھ تھا انہوں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمینوں کو بٹائی پر دینے سے منع فرماتے تھے اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسے چھوڑ دیا بعد عزیم جب حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے اس کے بارے میں پوچھا جاتا تو وہ کہتے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو ارتیس حمد بن زید اور اسمائیل بن علیہ دونوں نے ایوب سے اسی سنت کے ساتھ اسے کے ماند حدیث پیان کی اور ابن علیہ کے حدیث میں یہ اضافہ ہے کہا اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسے چھوڑ دیا اور وہ اسے اپنی زمین کو قرائے پر نہیں دیتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو ارتیس عبید اللہ نے ہمیں نافع سے حدیث پیان کی انہوں نے کہا میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف گیا یہاں تک کہ ان کے پاس بلات کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے انہیں یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمینوں کو قرائے پر دینے سے منع فرمایا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو چالیس حکم نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی کہ وہ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس آئے پھر ان کے حوالے سے یہی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو اکتالیس حسین بن حسن بن یاسا نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں ابن عون نے نافع سے حدیث بیان کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم زمین کو قجرت پر دیتے تھے کہا انہیں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حوالے سے حدیث بتائی گئی کہا وہ میرے ساتھ ان کے ہاں گئے تو انہوں نے اپنے بات چچاؤں سے بیان کیا انہوں نے اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے زمین کو قرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے کہا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اسے چھوڑ دیا اور زمین عجرت پر نہ دی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو بیالیس یزید بن حارون نے کہا ہمیں ابن عون نے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی اور کہا انہوں نے اپنے بات چچاؤں کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو تین تالیس سالم بن عبداللہ نے خبر دی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی زمینیں قرائے پر دیتے تھے حتی کہ انہیں یہ بات پہنچی کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کو قرائے پر دینے سے منع فرماتے ہیں چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان سے ملاقات کی اور کہا ابن خدیج آپ زمین کو قرائے پر دینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بیان کرتے ہیں حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہا میں نے اپنے دو چچاؤں سے سنا اور وہ دونوں بدر میں شریک ہوئے تھے وہ اپنے گھرانے کے لوگوں کو حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو بٹائی پر دینے سے منع فرمایا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت خوبی جانتا تھا کہ زمین قرائے پر دی جاتی تھی پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو خوف ہوا کہ ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی نیا حکم جاری کیا ہو جس کا انہیں علم نہ ہوا ہو لہٰذا انہوں نے زمین کو قرائے پر دینا چھوڑ دیا اسمحیل بن علیہ نے ہمیں عیوب سے حدیث پیان کی انہوں نے یعلا بن حکیم سے انہوں نے سلیمان بن یسار سے اور انہوں نے حضرت رافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم زمین کو اس کی پیداوار کے حصے پر دیتے تھے اور اسے تہائی اور چوتھائی حصے اور اس کے ساتھ متعین مقدار میں غلے کے عوض کے رائے پر دیتے ایک روز ہمارے پاس میرے چچاؤں میں سے ایک آدمی آیا اور کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسے کام سے منع کیا ہے جو ہمارے لئے نفع مند تھا لیکن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمارے لئے زیادہ نفع بخش ہے آپ نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم زمین کو بٹائی پر دیں اور اسے تہائی اور چوتھائی حصے اور متعین غلے کے عوض کرائے پر دیں اور آپ نے زمین کے مالی کو حکم دیا کہ وہ خود اس میں کاشت کرے یا کاشت کے لئے اپنے مسلمان بھائی کو دے دے اور آپ نے اس کے کرائے پر دینے اور اس کے سوا غلے کے ایک متعین حصے پر دینے کو ناپسند کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو پنتالیس حمد بن سید نے ہمیں ایوب سے خبر دی انہوں نے کہا یعلا بن حاکیم نے میری طرف لکھا انہوں نے کہا میں نے سلیمان بن یسار سے سنا وہ حضرت رافی بن خدیج رضی اللہ عنہ سے حدیث پیان کر رہے تھے انہوں نے کہا ہم زمین کو بٹائی پر دیتے اور اسے تہائی اور چوتھائی حصے پر کرائے پر دیتے تھے آگے ابن علیہ کی سابقہ حدیث کے ماند بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو چھالیس ابن ابی عروبہ نے یعلا بن حاکیم سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ماند روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو سنتالیس جریر بن حازم نے یعلا بن حاکیم سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی انہوں نے سلیمان کے باستے سے رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی انہوں نے اپنے چچاؤں میں سے ایک الفاظ نہیں کہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو اٹالیس ابو عمر اوزائی نے مجھے رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو نجاشی سے حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی زہر بن رافع ان کے چچا تھے کہا زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے کام سے منع فرمایا ہے جو ہمیں سہولت دینے والا تھا میں نے پوچھا وہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ برحق ہے کہا آپ نے مجھ سے پوچھا تم اپنے کھیتوں کا کیا معاملہ کرتے ہو میں نے حرس کی اے اللہ کے رسول ہم نے چھوٹی نہر کے کناروں کی پیدا بار پر یا کھجور یا جو کے متعینہ وسقوں پر اجرت پر دیتے ہیں آپ نے فرمایا تو ایسا نہ کرو اسے خود کاش کرو یا کاش کے لئے کسی کو دے دو یا ویسے ہی اپنے ہاتھ میں رکھو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سون چاس اکریمہ بن عمار نے ابو نجاشی سے انہوں نے حضرت رافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث روایت کی اور انہوں نے اپنے چچا زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کا تذکرہ نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو پچاس امام مالک نے ربیہ بن عبی عبد الرحمن سے اور انہوں نے ہنزلہ بن قید سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت رافی بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زمین کو قرائے پر دینے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو قرائے پر دینے سے منع فرمایا ہے کہا میں نے پوچھا کیا سونے اور چاندی کے عوض بھی انہوں نے جباب دیا البتہ سونے اور چاندی کے عوض دینے میں کوئی حرج نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو اکاون عوضائی نے ہمیں ربیہ بن ابی عبد الرحمن سے حدیث پیان کی کہا مجھے حنزلہ بن قیس انساری نے حدیث سنائی انہوں نے کہا میں نے حضرت رافی بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سونے اور چاندی یعنی دینار اور درم کے عوض زمین کو بٹھائی پر دینے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں عمر واقع یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احد میں لوگ نہروں کی زمین پر چھوٹے نالوں کے کناروں کی زمین اور متعین مقدار میں فصل کی کچھ اشیاء کے عوض زمین اجرد پر دے دے تھے کبھی یہ حصہ تباہ ہو جاتا اور وہ محفوظ رہتا اور کبھی یہ محفوظ رہتا اور وہ تباہ ہو جاتا لوگوں میں بٹھائی یعنی کرائی پر دینے کی صرف یہی صورت تھی اسی لیے اس سے منع کیا گیا البتہ معلوم اور محفوظ چیز جس کی ادائیگی کی زمانہ دی جا سکتی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو باون صوفیان بن اویینہ نے ہمیں یحیٰ بن سعی سے حدیث پیان کی انہوں نے ہنزلہ زرقی سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے انسار میں سب سے زیادہ ہمارے کھیت تھے کہا ہم زمین کو اس شرط پر قرائے پر دیتے کہ یہ حصہ ہمارے لیے ہے اور وہ حصہ ان کے لیے ہے بسا اوقات اس حصے میں پیداوار ہوتی اور اس میں نہ ہوتی تو آپ نے ہمیں اس سے منع کر دیا البتہ آپ نے ہمیں چاندی کے عوض دینے سے منع نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو ترے پن حماد اور یزید بن حارون نے یحیٰ بن سعید سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے ہم معنی حدیث پیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو چوبون یحیٰ بن یحیٰ نے کہا ہمیں عبدالواحد بن زیاد نے خبر دی نیز ابو بکر بن عبی شہیبہ نے کہا ہمیں علی بن مصر نے حدیث پیان کی ان دونوں یعنی عبدالواحد اور علی نے سلیمان شہیبانی سے اور انہوں نے عبداللہ بن سائب سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے عبداللہ بن ماقل سے مزارعات یعنی زمین کی پیداوار کی متعین مقدار پر بٹائی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے حضرت ثابت بن زحاق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعات سے منع فرمایا ابن عبی شہیبہ یہ روایت میں ہے آپ نے اس سے منع فرمایا اور انہوں نے کہا میں نے ابن ماقل سے پوچھا عبداللہ کا نام نہیں لیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3955 ابو عوانہ نے ہمیں سلیمان شہیبانی سے خبر دی انہوں نے عبداللہ بن سائب سے روایت کی انہوں نے کہا ہم عبداللہ بن ماقل کے پاس گئے ہم نے ان سے مزارعات کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزارعات سے منع فرمایا اور معاجرت یعنی نقدی کے عوض قرائے پر دینے کا حکم دیا ہے اور فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3956 حماد بن زید نے ہمیں عمر بن دینار سے خبر دی کہ مجاہل نے تاوز سے کہا ہمارے ساتھ حضرت رافی بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بیٹے کے پاس چلو اور ان سے ان کے والد کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ حدیث سنو کہا انہوں یعنی تاوز نے انہیں ڈانٹا اور کہا اللہ کی قسم اگر مجھے علم ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے تو میں یہ کام کبھی نہ کرتا لیکن مجھے اس شخص نے حدیث بیان کی جو اسے ان سب سے زیادہ جاننے والا ہے ان کی مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنی زمین اپنے بھائی کو آریتن دے متعین پیداوار وصول کرے یعنی اس سے اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی اور جھگڑوں سے محفوظ بھی رہے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 3957 صفیان نے ہمیں عمر اور ابن تعالیٰ سے حدیث بیان کی اور انہوں نے تعالیٰ سے روایت کی کہ وہ نقدی کے عوض مٹائی پر زمین دیتے تھے عمر نے کہا میں نے ان سے کہا ابو عبد الرحمن اگر آپ مخابرہ چھوڑ دیں تو بہتر ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخابرہ سے منع فرمایا ہے انہوں نے کہا عمر مجھے اس مسئلے کو ان سب کی نسبت زیادہ جاننے والے یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں فرمایا آپ نے تو صرف فرمایا تھا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو زمین آریتن دے یہ اس کے لیے اس کی نسبت بہتر ہے کہ اس پر متعین پیداوار وصول کرے یعنی بلا عباس دینے سے اسے غیر متعین وسیع منفعت حاصل ہوگی سحی مسلم حدیث نمبر 3958 ایوب سفیان ابن جوریج اور شعبہ سب نے عمر بن دینار سے انہوں نے تاؤس سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی حدیث کی طرح بیان کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3969 معمر نے ابن تاؤس سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنی زمین اپنے بھائی کو دے یا اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ اس پر اتنا اتنا یعنی متعین مقدار میں وصول کرے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا یہی حقل ہے اور انسار کی زبان میں موہا قلہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3960 عبد المالک بن سید نے تاؤس سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا جس کی زمین ہو وہ اگر اسے اپنے بھائی کو آریتاں دیتے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3961 یہیہ قطان نے ہمیں عبید اللہ سے حدیث پیان کی کہا مجھے نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر سے اس کی پیداوار کے نصف پر معاملہ کیا جو وہاں سے پھلوں اور کھیتی کی صورت میں حاصل ہو گئی صحیح مسلم حدیث نمبر 3962 علی بن مسیر نے ہمیں حدیث پیان کی کہا ہمیں عبید اللہ نے نافع سے حدیث پیان کی اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین اس پیداوار کے آدھے حصے پر دی جو وہاں سے پھلوں اور کھیتی کی صورت میں حاصل ہو گی آپ اپنی ازواج کو ہر سال ایک سو وسق دیتے اسی وسق خجور کے اور بیس وسق جو کے بعد ازاں جب خیبر کی تقسیم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری میں آئی تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو اختیار دیا کہ ان کے لئے زمین اور پانے کا حصہ مقرر کر دیا جائے یا ان کو ہر سال مقررہ وسق مل جانے کے زمانہ دیں تو ان کا یعنی ان دونوں میں سے انتخاب کرنے میں باہم اختلاف ہو گیا ان میں سے کچھ نے زمین اور پانے کو منتحب کیا اور کچھ نے ہر سال مقررہ وسق لینے پسند کیے حضرت حفظہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان میں سے تھی جنہوں نے زمین اور پانے کو چنا صحیح مسلم حدیث نمبر 3963 عبداللہ بن نمید نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں عبیداللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کے ساتھ وہاں کی کھیتی اور پھلوں کی پیداوار کے آدھے حصے پر معاملہ یعنی کھیتی باڑی کے کامکاج کا معاہدہ کیا آگے علی بن محصر کے حدیث کی طرح بیان کیا اور انہوں نے یہ ذکر نہیں کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے تھی جنہوں نے زمین اور پانے کو انتخاب کیا اور کہا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو اختیار دیا کہ ان کے لئے زمین خاص کر دی جائے اور انہوں نے پانے کا بھی ذکر نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3964 اسامہ بن سعید لائسی نے مجھے نافع سے خبر دی انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا جب خیبر فتح ہوا تو یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ انہیں اس شرط پر وہی رہنے دیں کہ وہ لوگ وہاں سے حاصل ہونے والی پھلوں اور غلے کی پیداوار کے نصح حصے پر کام کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس شرط پر جب تک ہم چاہیں گے رہنے دیتا ہوں پھر عبداللہ سے روایت کردہ ابن نمیر اور ابن مسیر کے حدیث کی طرح حدیث پیان کی اور اس میں یہ اضافہ کیا خیبر کی پیداوار کے نصح پھلوں کو غریمتوں کے حصوں کے مطابق تقسیم کیا جاتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس لیتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو پین سٹھ محمد بن عبدالرحمن نافع سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے خیبر کے نخلستان اور زمینیں اس شرط پر خیبر کے یہودیوں کو سپورٹ کی کہ وہ اپنے اموال لگا کر اس کی زمینوں اور باہوں کی تیک پال اور کھیتی باری کا کام کاج کریں گے اور اس کی پیداوار کا آدھا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو چھے آسٹھ موسیٰ بن عقبان نافع سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یہود اور نصارہ کو سرزمین حجاز سے جلاوطن کیا اور یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر غلبہ حاصل کیا تو آپ نے یہود کو وہاں سے نکالنے کا ارادہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پر غلبہ پا لینے کے بعد وہ زمین اللہ عز و جل اس کے رسول اور مسلمانوں کی تھی آپ نے یہود کو وہاں سے نکالنے کا ارادہ کیا تو یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ انہیں اس شرط پر وہی رہنے دیں کہ وہ کام یعنی باغوں اور کھیتوں کی نیکے داشت اور کاش کی ذمہ داری لے لیں گے اور آدھا پھل یعنی پیداوار ان کا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ہم جب تک جاہیں گے تمہیں وہاں رہنے دیں گے پھر وہ وہی رہے حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دعیمہ اور عریحہ کی طرف جلاوتن کر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو سٹھ سٹھ آتا نے حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی مسلمان جو درخ لگاتا ہے اس میں سے جو بھی کھایا جائے وہ اس کے لئے صدقہ ہوتا ہے اور اس میں سے جو چوری کیا جائے وہ اس کے لئے صدقہ ہوتا ہے اور جنگلی جانور اس میں سے جو کھا جائیں وہ بھی اس کے لئے صدقہ ہوتا ہے اور جو پرندے کھا جائیں وہ بھی اس کے لئے صدقہ ہوتا ہے اور کوئی اس میں سے کسی طرح کی کمی نہیں کرتا مگر وہ اس کے لئے صدقہ ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو اٹھ سٹھ لئیس نے ہمیں ابو زبیر سے خبر دی انہوں نے حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام مبشر انساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ان کے نخلستان میں تشریف لے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یہ خجور کے درخت کس نے لگائے ہیں کسی مسلمان نے یا کافر نے انہوں نے عرض کی بلکہ مسلمان نے تو آپ نے فرمایا جو مسلمان درخت لگاتا ہے یا کاشکاری کرتا ہے پھر اس میں سے انسان جو پایا یا کوئی بھی جانور کھاتا ہے تو وہ اس کے لئے صدقہ ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو اٹھ محمد بن حاتم اور ابن ابی خلف نے مجھے حدیث بیان کی دونوں نے کہا ہمیں روح نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں ابن جریج نے حدیث بیان کی کہا مجھے ابو سبیر نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جو بھی مسلمان آدمی درخت لگاتا ہے اور کاشکاری کرتا ہے پھر اسے کوئی جنگلی جانور پرندہ یا کوئی بھی کھائے تو اس کے لئے اس میں عجر ہے ابن ابی خلف نے یا کے بغیر پرندہ کوئی چیز کہا صحیح مسلم حدیث نمبر 3970 مجھے عمر بن دینار نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا کہہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی خولیدہ حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ان کی دوسری کنیت ام مبشر بھی تھی کے پاس باغ میں تشریف لے گئے تو آپ نے پوچھا ام معبد یہ خجور کے درخت کس نے لگائے ہیں کسی مسلمان نے یا کافر نے انہوں نے عرض کی بلکہ مسلمان نے آپ نے فرمایا جو بھی مسلمان درخت لگاتا ہے پھر اس میں سے کوئی انسان جو پایا اور پرندہ نہیں کھاتا مگر وہ اس کے لئے قیامت کے دن تک صدقہ ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3971 ابو بکر بن ابی شائبہ نے کہا ہمیں حفظ بن غیاض نے حدیث بیان کی نیز ابو قرائب اور اسحاق بن ابراہیم نے ابو معابیہ سے روایت کی اور عمر ناقد نے کہا ہمیں امار بن محمد نے حدیث بیان کی نیز ابو بکر بن ابی شائبہ نے کہا ہمیں ابن فوزیل نے حدیث بیان کی ان سب یعنی حفظ ابو معابیہ امار اور ابن فوزیل نے اعمش سے انہوں نے ابو سفیان واسطی سے اور انہوں نے حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی عمر ناقد نے امار سے روایت کردہ روایت میں اور ابو قرائب نے ابو معابیہ سے روایت کردہ اپنی روایت میں کہا ام مباشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ابن فوزیل کی روایت میں ہے زید من حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے روایت ہے ابو معابیہ سے اسحاقی روایت میں ہے انہوں نے کہا کبھی انہوں نے ابو معابیہ نے کہا ام مباشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اور بساوقات انہوں نے یعنی ام مباشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہا ان سب نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے آگے عطا اور ابو زبیر اور عمر بن دینار کے حدیث نمبر 398 تا 3971 کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3972 ابو عوانہ نے قطادہ سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان نہیں جو درخت لگائے یا کاشتکاری کرے پھر اسے کوئی پرندہ انسان یا چوپایا کھائے مگر اس کے بدلے میں اس کے لیے صدقہ ہوگا صحیح مسلم حدیث نمبر 3973 ابن وحب نے ہمیں ابن جوریت سے خبر دی کہ ابو زبیر نے انہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اپنے بھائی کو پھل بیجا ہے نیز ابو زمرہ نے ہمیں ابن جوریت سے حدیث پیان کی انہوں نے ابو زبیر سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اپنے بھائی کو پھل بیچو اور وہ کسی قدرتی آفات کا شکار ہو جائے تو تمہارے لئے حلال نہیں کہ تم اس سے کچھ وصول کرو تم ناحق اپنے بھائی کا مال کس بنا پر وصول کرو گے صحیح مسلم حدیث نمبر 3975 ابو عاصم نے ابن جوریت سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3976 اسماعیل بن جعفر نے حمیز سے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ بدلنے تک خجور کا پھل بیجنے سے منع فرمایا ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اس کے رنگ بدلنے سہوا سے کیا مراد ہے انہوں نے کہا وہ سرخ ہو جائے اور زرد ہو جائے تمہاری کیا رائے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے پھل روک دیا تو تم کس دنیا پر اپنے بھائی کمال اپنے لئے حلال سمجھو گے صحیح مسلم حدیث نمبر 3977 امام مالک نے حمید التویل سے اور انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ پکڑنے سے پہلے پھل کی بیعت سے منع فرمایا لوگوں نے پوچھا رنگ پکڑنے سے کیا مراد ہے انہوں نے جواب دیا وہ سرخ ہو جائے اور کہا جب اللہ تعالیٰ پھلوں سے محروم کر دے تو تم کس بنیاد پر اپنے بھائی کمال اپنے لئے حلال سمجھو گے صحیح مسلم حدیث نمبر 3978 عبدالعزیز بن محمد نے حمید کے واسطے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اسے بار آور نہ کرے تو تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے مال کو کس بنیاد پر اپنے لئے حلال سمجھے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 3989 بشر بن حکم ابراہیم بن دینار اور عبدالجبار بن علیہ سے روایت ہے الفاظ بشر کے ہیں سب نے کہا ہمیں صفیان بن اویینہ نے عمید عارض سے حدیث بیان کی انہوں نے سلیمان بن عطیق سے اور انہوں نے حضرت جابیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آفات سے پہنچنے والے نقصان کی صورت میں قیمت ساقت کر دینے کا حکم دیا ہے ابو اسحاق ابراہیم نے وہ امام مسلم کے شاگرد ہیں کہا مجھے عبدالرحمن بن بشر نے بھی صفیان سے یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3980 لئیس نے ہمیں بوکہر سے حدیث بیان کی انہوں نے عیاز بن عبداللہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خوتری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کا ان پھلوں میں نقصان ہو گیا جو اس نے خریدے تھے اس کا قرض بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر صدقہ کرو لوگوں نے اس پر صدقہ کیا لیکن وہ بھی قرض کی ادائیگی جتنی مالیت تک نہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرض داروں سے فرمایا جو تمہیں مل جائے وہ لے لو تمہارے لئے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر 3981 عمر بن حارس نے بکیر بن عشر سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 3982 عمر بن عبد الرحمن بن عوف نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے کے پاس چھگڑا کرنے والوں کی آواز سنی ان دونوں کی آوازیں بلند تھیں اور ان میں سے ایک دوسرے سے کچھ کمی کرنے اور کسی چیز میں نرمی کی درخواست کر رہا تھا اور وہ دوسرا کہہ رہا تھا اللہ کی قسم میں ایسا نہیں کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے پاس باہر تشریف لے گئے اور فرمانے لگے اللہ کے نام پر قسم اٹھانے والا کہاں ہے کہ وہ نیکی کا کام نہیں کرے گا اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول میں ہوں اس شخص کے لیے وہی صورت ہے جو یہ پسند کرے یعنی وہ فوراں اپنے بھائی کا مطالبہ مان گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3983 عبداللہ بن وحب نے ہمیں خبر دی کہا مجھے یونس نے ابن شہاب سے خبر دی کہا مجھے عبداللہ بن قعب بن مالک نے حدیث بیان کی انہوں نے اپنے والی سے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرص کا مطالبہ کیا جو ان کے ذمہ تھا تو ان کے آوازیں بلند ہو گئیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے اندر ان کی آوازیں سنیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے یہاں تک کہ آپ نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا اور قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی قعب انہوں نے ارس کی حاضر ہوں اے اللہ کے رسول آپ نے اپنے ہاتھ سے انہیں اشارہ کیا کہ آپ اپنے قرض کا آدھا حصہ مواف کر دو قعب نے کہا اللہ کے رسول کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سے فرمایا اٹھو اور اس کا قرض چکا دو صحیح مسلم حدیث نمبر 3984 عثمان بن عمر نے ہمیں خبر دی انہوں نے کہا ہمیں یونس نے زہری سے خبر دی انہوں نے عبداللہ بن قعب بن مالک سے روایت کی کہ انہیں قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا آگے ابن وحب کی حدیث کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3984 عبدالرحمان بن حرمس نے عبداللہ بن قعب بن مالک سے اور انہوں نے حضرت قعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ان کا کچھ مال عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ تھا وہ انہیں ملے تو قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ لگ گئے یعنی ان کی باہم تقرار ہوئی حتیٰ کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا قعب پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا گویا آپ فرما رہے تھے کہ آدھا لے لو چنانچہ انہوں نے اس مال میں سے جو اس یعنی ابن ابی حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ تھا آدھا لے لیا اور آدھا چھوڑ دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 3986 زہر بن حرب نے کہا ہمیں یہیہ بن سعیر نے حدیث بیان کی کہا مجھے ابو بکر بن محمد بن عمر بن حضم نے خبر دی کہ انہیں عمر بن عبدالعزیز نے خبر دی انہیں ابو بکر بن عبدالرحمن بن حارث بن حیشام نے بتایا کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس طرح کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جس نے اپنا مال جوں کا توں اس شخص کے پاس پایا جو مفلس کا ہو چکا ہے یا اس انسان کے پال جو مفلس کا ہو چکا ہے تو وہ دوسروں کی نسبت اس مال کا زیادہ حقدار ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3987 یہیہ بن یہیہ نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں حشیم نے خبر دی اسی طرح قطعبہ بن سعید اور محمد بن رمح دونوں نے لئیت بن ساتھ سے روایت کی اور اسی طرح ابو ربی اور یہیہ بن حبیب حارسی نے کہا ہمیں حمد بن زید نے حدیث بیان کی ابو بکر بن ابی شائبہ نے کہا ہمیں صوفیان بن عیینہ نے حدیث سنائی محمد بن مسننہ نے بیان کیا ہمیں عبدالوہاب یہیہ بن سعید القطعن اور حفظ بن غیاس سب نے یہیہ بن سعید سے اسی سنت کے ساتھ زہر کے حدیث کے ہم مانا حدیث بیان کی البتہ ان میں سے ابن رمح نے اپنی روایت میں کہا رس کسی آدمی کو مفلس قرار دیا گیا ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 3988 ابن ابی حسین نے مجھے حدیث بیان کی کہ انہیں ابو بکر بن محمد بن عامر بن حضم نے خبر دی کہ انہیں عمر بن عبدالعزیز نے ابو بکر بن عبدالرحمن کی روایت کردہ حدیث سنائی انہوں نے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو کے روایت کردہ حدیث بیان کی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں روایت کی جو کنگال ہو جائے جب اس کے پاس سمان ملے اور اس نے اس میں تصرف نہ کیا ہو فرمایا تو وہ اس کے مالک کا ہے جس نے اسے فروخت کیا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 3989 شعبہ نے ہمیں قطادہ سے حدیث بیان کی انہوں نے نظر بن انہ سے انہوں نے بشیر بن نحیق سے انہوں نے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نو سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی مفلس ہو جائے اور کوئی آدمی اس کے پاس اپنا مال جون کا تون پائے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3990 سعید اور ہشام دونوں نے قطادہ سے اسی سنت کے ساتھ اسے کے مانند روایت کی اور کہا تو وہ دیگر قرصخاہوں کی رسبت اس مال کا زیادہ حقدار ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3991 عراق بن مالک نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی مفلس قرار دیا جائے اور کسی بیچنے والے شخص کو اس کے ہاں اپنا سامان جون کا تو مل جائے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 3992 منصور نے ہمیں ربع بن حیراج سے حدیث بیان کی کہ حضرت حوزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کی روح کا فرشتوں نے استقبال کیا تو انہوں نے پوچھا کیا تو نے کوئی نیکی کی ہے اس نے کہا نہیں انہوں نے کہا یاد کر اس نے کہا میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ قرض کا معاملہ کرتا تو اپنے خادموں کو حکم دیتا تھا کہ وہ تنگ دس کو محلتیں اور خوشحال سے نرمی برتیں انہوں نے کہا اللہ عز و جل نے فرمایا ہے تم بھی اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو ترانوے نوعیم بن ابیہن نے ربع بن حیرہ سے روایت کی انہوں نے کہا حضرت حضائفہ اور حضرت ابو مسعود انساری رضی اللہ عنہما اکٹھے ہوئے تو حضرت حضائفہ رضی اللہ عنہ نے کہا ایک آدمی اللہ عز و جل کے حضور پیش ہوا تو اللہ نے پوچھا تو نے کیا عمل کیا اس نے کہا میں نے کوئی نیکی نہیں کی سوائے اس کے کہ میں مالدار آدمی تھا میں لوگوں سے اس میں سے دیئے ہوئے قرض کا مطالبہ کرتا تو مالدار سے خوش دلی سے قبول کرتا اور تنگ دس سے درگزر یعنی مزید محلت دیتا یا نہ دے سکتا تو معاف کر دیتا فرمایا تم بھی میرے بندے سے درگزر کرو یہ سن کر حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو چوران میں عبد الملک بن عمیر نے ربع بن حیراج سے انہوں نے حضرت حضائفہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ایک آدمی فوت ہوا اور جنت میں داخل ہوا تو اس سے کہا گیا تو کیا عمل کرتا تھا کہا اس نے خود یاد کیا یا اسے یاد کرایا گیا اس نے کہا اے میرے پرورتگار میں لوگوں سے قرض پر خرید و فروت کرتا تھا تو میں تندس کو محلت دیتا اور سکہ اور نقدی وصول کرنے میں نرمی کرتا تھا تو اس کی مغفرت کر دی گئی اس پر حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے بھی یہی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو پچانمے خزیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ عز و جل کے پاس اس کا ایک بندہ لائے گیا جس کو اس نے مال دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تو نے دنیا میں کیا عمل کیا اور اللہ سے کچھ نہیں چھپا سکتے بندے نے کہا اے میرے مالک تو نے اپنا مال مجھ کو دیا تھا میں لوگوں کے ہاتھ بیشتا تھا اور میری عادت تھی درگزر کرنے کی اور معاف کرنے کی تو میں آسانی کرتا تھا مالدار پر اور محلت دیتا تھا نادار کو تب اللہ عز و جل نے فرمایا پھر میں تو زیادہ لائقوں معاف کرنے کے لیے تجھ سے درگزر کرو میرے بندے سے پھر اقبہ بن عامر جہنی اور ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہم نے ایسا ہی سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مو مبارک سے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو چھانوے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایک شخص کا حساب ہوا تو اس کی کوئی نیکی نہ نکلی مگر اتنی کہ وہ لوگوں سے معاملہ کرتا تھا اور مالدار تھا تو اپنے غلاموں کو حکم کرتا نادار کو معاف کر دینے کا تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں معاف کرنے کا تل سے اور حکم دیا معاف کرو اس کے کناہوں کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا اور وہ اپنے نوکروں سے کہتا جو مفلس ہو اس کو معاف کر دینا شاید اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہم کو معاف کر دے پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ملا اللہ نے اس کو بخش دیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہسار نو سو اٹھانوے یونز نے ابن شہاب سے خبر دی کہ انہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عطبہ نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے اسی سابقہ حدیث کے معنند صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو نانوے حماد بن زید نے ہمیں آیوب سے حدیث بیان کی انہوں نے یحییٰ بن عبی قصیر سے اور انہوں نے عبداللہ بن عبی قطادہ سے روایت کی کہ حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قرض دار کو تلاش کیا تو وہ ان سے چھپ گیا پھر بعد میں انہوں نے اسے پا لیا تو اس نے کہا میں تنگ دست ہوں انہوں نے کہا اللہ کی قسم اس نے جواب دیا اللہ کی قسم انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے جسے یہ بات اچھی لگے کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن کی سختیوں سے نجات دے تو وہ تنگ دست کو سہولت دے یا اسے معاف کر دے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار